اور پیر میں ہر علی شاہ صاحب جلال دے اندر آگے آپ نے اپنی مسند چھٹی چھٹ کے گندے نہیں ہونوالے آ آج دو کوڑے بندے نہیں آج جنابِ آلہ کسے مزور دے کھول نہیں آج میں ہر علی نو کسے مرتے کھول لے کے جا جے ساٹھے ہاتھ لگم دے نال اے مرتا زندہ یو گیا اے سمجھ لینا میرا نبی آخری زمان بھی حرمایہ تسی کوڑے بندیاں دی گالے پہ کر دی اے محر علی شاہ ناکے جاؤ تسے مرتے دے کھول تے جساڑی آواز نال مرتا بھی نہ اٹھے تے پھر سمجھ لینا قادی آنی جی تھے یہ اسی ہار کے چلے گئے ہیں حرمایہ تسی یہ گالے پہ کر دی کوڑے بندیاں دی وقت گزرے آ مرزا قادی آنی فرار ہو گیا داوڑ گیا تھوڑے جی دن گزرے نا پیر محر علی شاہ صاحب سے نا در بار دن در مرید میں آتا بنی آنے دی مزور وہ جداں اس کمینے نلچالل سی تو سانگال بڑی وڑی کر دی تھی امہ زور تے بڑی دور رہ گیا کوڑا بندہ بڑی دور رہ گیا بیمار بندے نو شفاہ دی لانا بڑی دور تو ساکھیاں مرتا ہی زندہ کر دے مانے تے دوسری بات تو ساکھیاں کے جس وقت تو نے تفسیر دکھا لے پیر محر علی شاہ صاحب نے فرمایا تفسیر نکھن دکھا لے نہیں صفحہ ہوئے گا میری بھی کلم ہوئے گی تو تیری بھی کلم ہوئے گی جدی کلم خود چلے گی ہاتھو تو بغیر سمجھیں میرے مصفحہ دا سچا نوکہ رہی کہنا کیا ذرا جی ایٹا وڑا دعویٰ کر دی تا تے کلم خود تفسیر دکھے گی تے مردے نو زندہ کرتا ہوگے سنو اے ختم نبو کو دے پاس لا رو پیر محر علی شاہ صاحب بولے تے بول کے کہنے لگے لے اوہ میں اتنا محبت کرن والی ہوں گیڑا دعویٰ پہ کہنے لے اوہ دعویٰ میں نے اسی کیتا اوہ تیانو کی لگے دا اوہ دعویٰ میں کیتا سی اوہ دعویٰ میں نے کیتا اوہ کل رات میرے نانا جان نے کرم فرمایا زہرہ پاگنے بابا جان نے کرم فرمایا کہ حضورت آج دارے کائنات میری خواب دے اندر تشریف لے کے آگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا محر علی اوہ کل دربار سجنا ہے کل میدان لگنا میں اوہ پریشان نہیں ہونا جڑی جڑی غلط موں کو کڑ دا جائیں گا سی انہوں پورا فرما دے جاما اجدہ میرا موضوع میرا انوان حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ختم نبو ودوتے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نو اللہ نے اپنا آخری نبی بنا کے بیٹھے میرے مصطفیٰ دے نبو ودے تاج پہنان تو بعد اللہ نے نبو ودہ دروازہ بند کر دیتے اے رب دے قرآن دا بھی فیصل ہے اللہ دے نبی دے فرمان دا بھی فیصل آئے خالی کے کائنات نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِرِّجَادِكُمْ کائنات والیوں پیغام سن دو اللہ دا قرآن اعلان فرما کے کہہ رہی ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بات تا آغاز ہو گیا ہے بڑی ذمہ داری نلبات ترز کر رہی ہیں پاکہ نزی کر ہوئے تھے بڑی عدف دنال اور بڑی سنجید کی دنال خالی کے کائنات نے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِرِّجَادِكُمْ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے اللہ کے نبی اور رسول محمد مصفحہ اے رب تا قرآن پڑھ رہے ہیں اللہ تا قرآن پڑھ رہے ہیں فرمایا مردوں میں سے محمد تمہارے کسی کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب تو آخری نبی آئے لے اللہ نے انت و بعد نبوت تاجنوں پہنانا بند فرما دیتا ہے ان میں جڑی بات ترز کر رہی ہاں لابتہ قرآن نہیں اور ایک مقام دی اللہ دا قرآن اعلان فرما رہی ہے تا لیکل کتاب لا رئی با فی اس قطاب دے اندر اس قرآن دے اندر شاک بھی نہیں شاک بھی بڑی پور دی بات شاک بھی گنجائش بھی نہیں لا رئی با فی یہ دے اندر شاک نہیں کرنا داری سلام تو خالج ہو جاؤ گی ان اس مقام دے اللہ فرما رہی ہے اس قرآن دے اندر شاک نہیں کرنا میں پہلے قرآن پڑھے اللہ فرما رہی ہے افسان کملی والے نوں آخری نبی بنا کے بے چھڑے محمد مصفا تاج داری کائنات نبو ودہ تاج پہنام تو بعد اسا سارا معاملہ سمیت دیتے ہیں کمپلیٹ کر دیتے ہیں ہن جڑا میرے مصفا تاج داری کائنات ختم نبو ودہ انکار کرے او میرے نبی پاک بھی ختم نبو ودہ انکار نہیں بلکہ رابط قرآن بے انکار کر دی ہے اللہ دے قرآن بے انکار کر دی ہے اور جڑا قرآن بے انکار کر دی ہے سمیت داری السلام تو خارج کافر ہو جائے گا مرتاق تو ہو جائے گا جڑا رابط قرآن بے اندر شاک کرے اور رابط قرآن بے انکاری بن جائے گا بڑی زمدہ جنب بات کر رہے ہیں اللہ نے قرآن فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے قرآن کہہ رہی ہے میرا کملی والا کیاڑے مرتا وچو کسے تا باپ نہیں اتھے سوال پیدا ہو گئے اللہ نہیں اور ہاں میں باپ وانڈ کر دا جاؤں خالی کے کائنات تا قرآن اعلان فرما رہی ہے مَا قَانَ مُحَمَّدُنْ عَبَاءَ حَدِمِ الرَّجَالِكُمْ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی بالگ کسی بالگ کے باپ نہیں انہیں تھے سوال آ گیا اللہ نے کملی والے تاجدار کائنات پتر قاسم ہی عطا کیتے بیٹے طیب و طاہر ہی عطا کیتے اور پتر ابراہیم ہی عطا کیتے انہوں نے بلوغت پہلے پہلے انہوں نے بادی کو پہلے پہلے اللہ نے انہوں نے موت تا درجہ تا کر دیتا حضورت آئیس جس طرح نبی ابراہیم لے سلام دے بیٹے حضرت اسحاد لے سلام اللہ نے نبو و دہ تاج پہنایا نبی ابراہیم لے سلام دے بیٹے نبی اسماعیل لے سلام اللہ نے نبو و دہ تاج پہنایا اللہ دے نبی زکریہ علیہ السلام دے بیٹے حضرت یحیل علیہ السلام اللہ نے نبو و دہ تاج پہنایا ان میں جڑی بات ترس کرنا چاہنا توجہ رکھیا جائے اللہ نے نبیانو پتر دیتے پترانو نبو و دہ تا کیتی نبو و دہ فیضی آب کیتا اتنا نبیان دی فضیلت گرانے دی فضیلت بڑھ دی گئی اوہ یار میں قربان جا ہوا آج پہ یاکھے میں نبی بڑھ گیا ہوا میں نبی بڑھ گیا توجہ رکھیا جائے اللہ نے اپنے مصفا تاج دارے کائنات دے پترانو بلوگت دے مقام تو پہلے پہلے موت دا مقام موت دا درجہ فیضی اب کر کے دس ہیا کائنات والوں میں اپنے محمد دے کسے پترنو نبی اجازت نہیں دیتی مرزا غلام احمد قادیانی کے جو نبی بانسا کر آئے اور حضرت عباس ابن عباس سعجیس پاک نے رابی آپ کہنے دینے کہ جس وقت حضرت ابراہیم لے سلام دا ویسال پاک ہویا نا حضرت ابراہیم لے سلام میرے مصطفیٰ تاج دارے کائنات دے سامزادہ بیٹے نے جس وقت حضرت ابراہیم لے سلام دا ویسال ہویا ہے تے اللہ دے حبیب تاج دارے کائنات نے فرمایا اگر میرا پتر بالی ہو جاندہ بلوغت دے مقام دے پہنچ جاندہ تے اللہ دا سچا نبی باندہ یعنی نبی ابراہیم لے سلام دا پتر اسمائی لے سلام ہون تے نبوغت دے مقام تے فیضی آپ اندے تے میرے کملی والی آقا نے فرمایا اگر میرا پتر ابراہیم لے سلام باچی جاندے رسال نہ ہوتا اور بالوغت دے مقام تے پہنچ جاندے اللہ دے سچے نبی باندے پتہ چلے راب نے راب دی عزت انہیں اگواری نہیں گیتا کہ راب اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد اللہ دے نبی دے پتر میں نبوغت دا درجہ دا اللہ نے فرمایا نہیں ابراہیم لے سلام دا انتقال اور اوے سال کروا کے دسیا لوگو میرے مصطفیٰ تو بعد جب میرے مصطفیٰ دے پتر ابراہیم دے قاسم اللہ دے نبی نہیں بانساکتے اے آج دا کمینہ مرتاد لائن اٹھکے کے جندہ دا نبی بانساکتا اے مرزا غلام احمد قادیان اے انت مرتاد لائن اے کس طرح کافر بانساکتا انہاں کلا مقام سنو اللہ دے حبیب تاجدہ رکھائنات نے فرمایا اللہ نے منو پانچ نام اتا کی تے منو اللہ نے پانچ نام اتا کی تے احمد میرا نام محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد اللہ نے منو نام اتا کی تے آقیب اللہ نے منو نام اتا کی تے ہن سوال پیدا ہوں دے نبی عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آپ دی حضور تاجدہ رکھائنات صل اللہ علیہ وآلہ وسلم مصطفا جانے رحمت تے آن دے چرچیاں مبیان کی تا نہ کہ لوگو میرے تو بعد ایک اللہ در سونہ تے آخری نبی آنے جنہوں احمد کیا جانب آئے احمد تے نا تو پکاریا ہن احمد تا نا پکارن تا سباو کیسی اللہ کریم نے جس وقت حضرت آتم لے سلام نو پیدا فرمایا تے حضرت آتم لے سلام کنہیت اللہ نے اتا کی تی ابو محمد جس وقت کنہیت اتا کی تی نا ابو محمد تے نبی آدم لے سلام تے الہام و یا تے ارز کی تی مولا منو ابو محمد دے کنہیت کے ہوا تا کی تی فرمایا حبیب ذرا سار اٹھاؤ تے میرے ارشِ آلہ والویکھے جس وقت سار مبارک اٹھایا تے ارشِ آلہ والویکھے یا تے ویکھیا مصفہ جانِ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نور ارشتِ خیمیہ دن در تشریف فرمائے ارشتِ خیمیہ دن در حضور نبی پاکدوے نور تشریف فرمائے مولا اٹھا سونا نور اٹھا پیار نور اور ویکھیا اس نور دنہ احمد نبی آدم نے سلام نے عرض کی تھی مولا احمد کون فرمائیا نبی آدم سنو اگر میں اپنے آخر زمان نبی احمدِ مصفہ محمدِ مصفہ اگر میں مصفہ تاجدرِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادتِ بسادت نہ کرنی میں اپنے مصفہ احمد نور پیدا نہ کرنا ہوتا اے نبی آدم میں نا تیانو پیدا کردہ نا زمین و آسمان نور پیدا کردہ محمدِ مصفہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں مصفہ نور پیدا نہ کرنا ہوتا تے نبی آدم میں نا تیانو پیدا کردہ نا زمین بنادہ نا آسمان بنادہ میں تھے سب کوشی اپنے مصطفیٰ واس سے سجا چڑھے آئے سب کوشی مصطفیٰ واس سے بنا دیتے ہن اغلا مقام سنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے قرآن دا فیصل ہے مصطفیٰ دے فرمان دا فیصل ہے میرے نبی تو بعد کوئی نبی نہیں آسا گیا اللہ نے نبوت حضور تائیدہ رکائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن نبوت وآلہ تاج پہنا کے دروازہ ہی پاندھ فرما دیتے فرمایا نا میرے کملی والے تو بعد کوئی اللہ دا نبی نہیں آسکتا ان سنو پہنے غلام محمد مرزا قادیہ نہیں انہیں جس وقت نبوت وآلہ اعلان کیتا کہ نعوذ باللہ ماز اللہ میں اللہ دا نبی ہوں اس وقت بھی تحفظ ختم نبوت دوتے ساڑھے بزرگان دین تا ساڑھے مقابلین نے اعلان بلند کیتا اور قربانیاں پیش کی تھی مرزا غلام احمد قادیانی نے جس وقت نبوت دا اعلان بلند کی تنہ تپیر محر علی شاہ صاحب گول را شریف دا شہزادہ آپ فرما دے نے میری آکھ لگی تے میرے مصطفیات آج دارے کائنات نے میرے تکرم فرما چھڑے آئے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے تکرم فرمایا تے حضور فرما دے نے او پتر محر علی او مرزا غلام احمد قادیانی مرتاد دائین جو ٹھیک گھا بے او میری حدیث نو تنو طویل لکینچی دے نال کٹ دہ پہ ہے کہ تو خموشی خیار کی تھی یہ کیوں نہیں ہو دا جواب دے رہا ہو پیر محر علی شاہ صاحب نے اس وقت ایک کتاب لکھی جس کتاب دا نام سیف ایک چشتی آئے سیف ایک چشتی آئے کتاب لکھی تو اس غلام مرزا قادیانی نوکہ چالے تا جواب دے ان غلام مرزا احمد قادیانی دیکھو اس تا جواب تھے کوئی نہیں لیکن انہیں علیل شہزاد پیر محر علی شاہ صاحب انہیں گالیاں دینا شروع کی تھی گالیاں دیتی ہیں اور گالیاں دے کے کہنے لگا میں ایک چیلنج کرنا میرا چیلنج قبول کیتا جائے میں قرآن دی تفصیل بڑی سونی لکھ سکنا ہوں تو بادشاہ مسجد لاہور کی اندر اے مقام دو سجایا جائے پیر محر علی شاہ صاحب پسیوی آ جاؤ تو میں بھی آ جانا اس مقام دو تیر تفصیل لکھی جائے گی جن بھی تفصیل جن نے قرآن دی تفصیل سونی لکھی وہ جت گیا ہے پیر محر علی شاہ صاحب نے ایک چیلنج قبول کیتا آپ نے جس وقت ایک چیلنج نے قبول کیتا انیس سو دو دی اندر مرز احمد قادیانی نے چیلنج کیتا پنجی اگست ڈیٹ فینل ہو گئی کہ بادشاہی مسجد دی اندر جمع ہونا ہے دو 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 دے پانی دا پانی ہو جائے گا آؤ مسلمانوں پھر تاج دارے ختم نبوت دے پاسدارو اے وقت آ گیا اے ویل آ گیا اے مقام ساج گیا پنجی اگست دا دن آیا بادشاہی مسجد دا مقام دے پیر محر علی شاہ صاحب بھی تشریف فرما ہو گئے اور آپ دی قیادت دنال امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب علی پر سیدہ شریف آپ بھی زیر قیادت فرما رہے ہیں سینکر و مشاہد تے سینکر علماء آپ بھی تشریف لے کے بادشاہی مسجد دن در جس وقت قافلہ پہنچے آنا اے مرز احمد قادیانی ملہ اور پہنچ گیا جس وقت لاہور پہنچیا تے انہیں سارا معاملہ ویکھ لیا انہیں ویکھیا کہ آج تے میں ہر جانا ہے آج تے میں ظلیل و رسوہ ہو جانا ہے آج تے میری تباہی تے بربادی دا دینے تے میرے تے پلے کا کھلی رہنا ہو وہ اپنے کسے چاند والے تے گھر کے اندرسی ہونا کیا آزرہ جی نکلو باہر میں دان ساج گیا ہے آج وقت آگیا ہے انہوں چھوٹا سی قذاب سی لائن سی مرتاد سی او کہن لگا منو وئی آئیے کہ میں اس مقام تے نہیں جانا لوکا نے منو قتل کر دینا میرا قتل ہو جانا ہے منو وئی منو پیغام آگیا ہے کہ میں بادشاہ مسجد اندر نہیں جانا انہیں اپنا نمائندہ لے آتے نمائندہ انہوں لے کہن لگا ایک کی مسئلہ ہو رہی ہے کہن لگا جی میں بادشاہ مسجد اندر پیر مہر علی شاہ صاحب کیوں نہ دی زیرے کی آتے اندر جتنے بھی مشائف جتنے بھی پیر جتنے بھی علماء اہل سنت آئے میں انہوں دے سامنے نہیں جانا منو وئی آگئی ہے کہ منو قتل کیتا جائے گا ایک کو نے اپنا نمائندہ لیا کہ نمائندہ لے آتے نمائندہ لے کے آپ دی بار کا چچلا جاتے 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 انہوں نے کہا ہے کہ حضرت جی ساڑا مرزا قادیانی اس مقام کے نہیں آئے گا اس مطالبے انہوں چینج کیتا جائے گا میں دو کھوڑے بندے لے کے ہوں نا ایک کھوڑے بندے نوں مرزا قادیانی دے کھول کھڑیا جائے گا تھے ایک بندے نوں آپ دے کھول لے کے آنگے تھے جی دی آتے لگنن اللہ نے شفاہ دے دیتی او اے مقدمہ جیت جائے گا پیر مہر علی شاہ صاحب جلاب زندر آگے تھے میرے مصطفات دی ختم نبوت پاسدار تی حضور دی ختم نبوت فرجنہ نہیں اپنی ہر چیز قربان کی دی اے سائیں پھر کانڈ کے جی لگن دیں دے پھر سائیں کانڈ کے نہیں نا لگن دیں دے پھر جس وقت بندہ نکلے ہو آ مسلمان بھائیو جس وقت میں دانسا جی آوے آج میرے نبی دی ختم نبوت پیرے دار نکلے نے آج وقت آگیا مسجد جناب آلاؤں اے بادشاہ مسجد آمن کرے آج جناب پیر مہر علی شاہ صاحب جاں گے نے اے جناب آپ دی زیرے کیادت دی اندر امیر ملت علی پر سیدہ شریف دا تانجدار اے پیر جماعت علی شاہ صاحب جاں گے نے آج ہزارہ مشاہ خاگے نے آج علماء آگے نے آج جس وقت خط لکھیاں جا رہی آوے منزا غلام احمد قادیانی اس میں دانچنی آ رہی آو آج جوٹا خذاب پھر اپنے معاملے تو دوڑے آئے آج اپنے مسئلے تو دوڑ گیا وے کہن دی نا نا میں نہیں آج جناب اے نا سنیا دی بار کچھ جا کے بیٹھنا ہوں اے دی آج میں زلیل و رسوائے ہو جانا ہوں آج میں لائین مرتد ہو جانا ہوں آج میں اے نا دے کھول نہیں جاواں گا منو بھئی آگئی ہے اگر میں اے نا دے کھول چلے گی ہم منو قتل کیتا جاوے گا اور ایک نمائندہ دوری آوے آج اے نمائندہ چلدہ چلدہ پیر میں ہر علی شاد دروہ دے اندر اور بولی آجے بولی آجے ختم نبوت ایمان تی لنو ہوئے گا جے کدرہ بولی آجے سبحان اللہ تاج دارے ختم نبوت ایمان دا زور لاؤ ایمان دا تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت جس وقت دربار سجی آوے آج نمائندہ گیا پیر میں ہر علی شاد صاحب اے جا مندر لگی آوے آوے اے زیرے کیادت دیا اندر امیر ملد پیر جماعت علی شاد صاحب بھی بیٹھی ہوئے آج مرزا غلام احمد قادیانی رنمائندہ گیا میں آکے جنابِ اللہ کہنے لگا حضر جی آج ساٹا مرزا اس گل کو دوڑ گیا میں آج مطالبہ چینج کیتا جا میں آج میں دو کھوڑے بندے لے گیا مانگا ایک نو ہاتھ دوسا لانا آئے ایک نو مرزا قادیانی نے لانا میں اے جتے ہاتھ لگنال شفاع ہو گئی آج جو مسرح جت جاوے گا آج جو چیلنج جت جاوے گا اور پیر میں ہر علی شاہ صاحب جلال دے اندر آگے آپ نے اپنی مسرح چھٹی چھڑ کے گھنے نیوان والے آج دو کھوڑے بندے نہیں آج جنابِ آلہ کسے مزور دے کھول نہیں آج میں ہر علی نو کسے مردے کھول لے گے جا جے ساٹے ہاتھ لگن دے نال اے مرتا زندہ ہو گیا اے سمجھ لینا میرا نبی آخری زمان بھی حرمایات اسی کوڑے بندیاں دی گالے پہ کر دی اے محر علی شاہ ناکے جاؤ تسے مردے دے کھول تے جساڑی آواز نال مرتا بھی نہ اٹھے تے پھر سمجھ لینا قادیانی یہ تھے یہ اسی ہار کے چلے گئے ہیں حرمایات اسی یہ گالے پہ کر دی کوڑے بندیاں دی وقت گزریا مرزا قادیانی فرار ہو گیا دوڑ گیا تھوڑے جہ دن گزرے نا پیر محر علی شاہ صاحب تے نا دربار دن در مرید نے آتا بننے آن دے نزور وہ جدا اس کمینے نلچالن سیدھے دوسرہ گالے بڑی وڑی کر دی تھی امہ زور تے بڑی دور رہ گیا کوڑا بندہ بڑی دور رہ گیا بیمار بندے نو شفاہ دی لانا بڑی دور تو ساکھیا مرتا ہی زندہ کر دے مانے تو دوسری بات تو ساکھیا کہ جس وقت انہیں تفصیح لکھالے پیر محر علی شاہ صاحب نے فرمایا تفصیح لکھن لکھال نہیں صافہ ہوئے گا میری بھی کلم ہوئے گی تو تیری بھی کلم ہوئے گی جدی کلم خود چلے گی ہاتھوں تو بغیر سمجھیں ہو میرے مصطفیٰ آدھا سچا نوکہ رہی کہنے لگے حضر جی جیٹا بڑا دعویٰ کر دیتا کہ کلم خود تفصیح لکھے گی کہ مرتے نو زندہ کرتا ہوگے سنو اے ختم نبوت پاس لارو پیر محر علی شاہ صاحب بول لیں کہ بول کے کہنے لگے لیں اے میں اتنا محبت کرن والی ہو گیڑا دعویٰ پہ کہنے لیں اے دعویٰ میں نے اسی کیتا اے تیانو کی لگے تھا دعویٰ میں کیتا سی اے دعویٰ میں نے کیتا اے کل رات میرے نانا جان نے کرم فرمایا زہرہ پاگ نے بابا جان نے کرم فرمایا کہ حضور تھا آج در ایک کائنات میری خواب دے اندر تشریف لے کے آگے میرے مصطفیٰ نے فرمایا محر علی اے کل دربار سجنا ہے کل میدان لگنا ہے اے پریشان نہیں ہونا جڑی جڑی گل تو موں کو کڑ دا جائے گا سی انہوں پورا فرما دے جاما فرمایا تیرا کم میں بس ہوتے گل کر دے فرمایا اے کڑی گل ہوئی فرمایا محر علی پریشان نہیں ہونا اور جس وقت تم میدان لگی ہوئے نا تیرے موں جو جڑی جڑی گل نکل دی جائے گی اسے انہوں پورا کر دے جاما گے محر علی تُو کہت اپنے منسا واسے تُو کہ میری عزت واسے پیرا دیں واسے جا رہے آئے عدرت وقت گزریہ مرزا قادیانی داوی دیا اس قادیانی نے نہ آئے لہاو منٹو بارک لندر آکے میدان لگیا سیج لگیا سیج جو کہ چڑ گیا انہیں پھر دعویٰ کیتا ہوں انہیں کہا جی میں دعویٰ کر رہی ہوں میرے سامنے کوئی نہیں آسا کتا آئے میرے مدے مقابل کوئی آکے میرا جواب دیں اتفاقا پیر محر علی شاہ صاحب اس وقت لہاو جامعہ نظامیہ بزار حکیمہ اُتھے آپ تشریف فرما سا کسے نجاتے نہ عزتی بارکا چرکی تھی عشاء جی اولاد نبیوں او کمینہ پھر مصطفہ دی ختم نبوت پہ گئے کہ حضور ذرا او دے سامنے کوئی نہیں آ رہا اور لکھن والے نے لکھے ہے کہ او دے کوئی نہ تین موکل سا تین جن سا جڑا دیو دے مدے مقابل آندا سینا کوئی گل کرنواسی او دے نمون بند کر دیتا جاندا سی پیر محر علی شاہ صاحب نے آکھیا چلو آج میدان لگ گیا تھی اسی جا کے اپنے نانے دی ختم نبوت پہ دیو تے پیرا دے کے آمان بے آپ تشریف لے کے سیئی دیو تے چڑے علیدہ شہزادہ سید ہوگے فیرات میں دین ہوگے مفقر اسلام تے تفسیر قرآن ہوگے آپ سیئی تے چڑے آپ نے فرمایا ہوئے ایک اندے میں نبی ہوں اسی مصطفا دے نوکر حضور دے خاتم حضور دے خاتمہ دے خاتمہ دے خاتمہ دے خاتمہ دے خاتمہ دے بھی خاتمہ اسی ابو بکر دے بھی خاتمہ ابو بکر دیو لال دے بھی خاتمہ اسی عمر دے بھی خاتمہ عمر دیو لال دے بھی خاتمہ چار گلنہ ہوں گے یہاں ایک پوریاں کر کے وخاوے ایک پوریاں کر کے نانا وخاو سکے پھر علی دشزادہ پوریاں کر کے وخاو دے گا فرمایا جو چار گلنہ ہوں گے یہاں گے فیصلہ ہو جانا ہے پیر محر علی شاہ صاحب بولے آپ کہنے کے سونہ کمینے تو اللہ کا نبی ہے رابطہ نبی تھے بڑا سونہ نبی ہوں گے جنہ نئی وکھے ہوتے کرن گلنہ جنہ وکھنے ہوتے بول دئی تو اللہ کا نبی تیرہ کھول ہے کہ اللہ کا نبی یہ پہلی کہا اے دریائے راوی کو لونی گزرزا پی ہے اے اس مقام پہ پارک لیندر خیمہ لگے پندال لگے دریائے راوی اپنا مو موڑے اس خیمے دنال نال آ کے گزرے اے تو کر کے وخانے یا علی دشزادہ کر کے وخائے فرمایا جے تو نہیں کر کے وخا سکتا علی دشزادہ ضرور کر کے وخائے آپ نے فرمایا دوسری بات ایک باک دامن بالک لڑکی انہوں قریب لے کر آیا جائے جدہ نکاح بھی نہ ہو انہوں پڑھتے دی صورت اندر بکھا دیتا جائے ان ہاتھ چکنے نے تو دواز سے دوا کرنی گے اللہ انہوں پتر اطا کر اے پتر ہوئے کہ میری آکے نبوک ودہ اعلان کرے اور میں مصفادہ خادمہ زوردہ نوکرہ میری ولائیتہ آکے اعلان کرے دو بات آگا اگر تو نہ کر سکیا کہ میں کر کے وقع ہوں لیکن پہلے تو کر کے وقع نہیں علی دا شہدادہ بولیا کہنا کہ تجہ جملہ ہوں اے بار ہوں میں میں ہی اپنا لواپے دہن مجھے جپاں گا کہ تم ہی اپنا گندہ تھوک کو دے بیچے پانے ہیں لکھن والے نے لواپے دہن لیکن میرا ویدان ہی نہیں ماندہ کس کمین تھوک نوی لواپے دہن کیا جائے نہیں محر علی شاہ صاحب کہنے تو ہی اپنا تھوک پانے ہیں جی تے تھوک دے نال اکمہ دا پانی جڑا کورا پانی ہے جب مٹھا ہوگی آپ سی سمجھ نہ مانگے تو اللہ کا نبی تین بات آتا چوتھی بات آپ نے فرمایا یا تو شیر بانے کے منو کھا جا کہ یا میں شیر بانے کے تینو کھا جا لکھن والے نے لکھایا جس وقت پیر محر علی شاہ صاحب نے چوتھا جملہ بولی آنا تے آپ دی گردن دوتے شیر دے بال آنا شروع ہوگے کول کوئی مولوی صاحب کھڑے ساں اونا اینج ہاتھ مار کیا کہا شاہ جی شاہ جی رکی آجے نانے دی شریعہ دے شاہ جی رکی آجے پیر محر علی شاہ صاحب فرماگے نے لوگوں سنو یہ قدی آجے مولوی صاحب منو نانا ڈاک دے اللہ نے منو شیر دا رو پتا کرنا سی اے زمین کے جس وی کونے کے چلا جاندہ اس مردود انو میں جو واصلے جہنم کر کے چھڑ دینا سی فرمایا کہ انہم اللہ دا نبی چار جوالے دے مرزا قادیانی اوٹھویں فرار ہو گیا اللہ نے اوٹھویں میرے مصطفات آج دارے کائنات میں عزت اور ختم نبوت دے پہلے دا اعلان فرمایا ازرات سنو آج کوئی 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 ان کو بھی حق ہو دیو حق لیکن حق جڑا بند ہے وہ حق قطع کر میرے مصطفات جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کہ اللہ دا قرآن دا فیصل ہے حضور تو بعد اللہ نے نبوت مقام نو بند فرما چھڑیا دروازہ بند ہو گیا اور اگر کوئی کوئی کہ میرے مصطفات کے بعد بھائے ناچ کوئی نبی آساکت ہے یا نبی منے یا حمایت کرے ازرات یہ میرا فیصلہ نہیں ہے مدینہ دے تاجدار دا فیصلہ ہے وہ صدہ کافر ہو جان گا ہے مرتد ہو جان گا ہے دے لائین ہو سارے احدے اپنی جگہ دے سارے مقام اپنی جگہ دے گردیزی کئی کئی منبر دے کئی کئی شیدیدان دے کئی کئی ڈیوٹیاں مصطفاتی ختم نبوت دی جنابی اللہ اُس مقام دوتے جتے میرے مصطفاتی سواری لگے اسیوں سے سواری دے لگا دے قدمہ والی خاک تو ساتھ میں چیزیں کرمان ساکت نہیں ہے لیکن مصطفاتی ختم نبوت یا سی کمبرو مائز نہیں کر ساکتے یہ اعلان ہے اپنا عقیدہ بچا جائے آجے گدی نہ سمجھی آجے کہ اگرات پالٹی نہیں رہی دی شریکہ نہیں رہی دا برادری نہیں رہی دی وہ جڑا مصطفاتا نہیں ہو سکتا وہ تیرا میرا کنجو ہو سکتا ہے یہ جڑا مصطفاتا نہیں وہ نہ ساڑا کچھ لگ دے نہ لگ دا سی نہ لگے جڑا حضور دا نہیں ہو سکتا ہاڑے بزرگانے دین ساڑے مقابرین نے ختم نبوت دوتے پیرا دیتے ہیں اور اب دا قرآن اعلان فرماری اللہ دا قرآن دیتے پیرا دے رہے ہیں فرمایا کوئی بھی یہ نہ سمجھی آجے کہ محمد مصطفات آج دارے کائنات تو بات اللہ نے تے مصطفات آج دارے کائنات دے پترانو بلوکا تُو پہلے ویساتا مقام دے کہ دسیئے لوگو میں مصطفات آج دارے کائنات دے پترانو نبوت دا مقام نہیں عطا کر سکتا کہ اے جڑے اے مرزہ غلام احمد قادیان یہ جو تھا ایک قضاب لئین میں انہوں کے نبوت دا مقام عطا کرنا ہوں میں اللہ دے نبی محمد مصطفات آج دارے کائنات دے بیٹے ابراہیم لے سلام نبوت آج اتا کرتا میں قاسم نبوت آج اتا کرتا اور حضرت ابن عباس نے اس حدیث ابن مات جا دی حدیث ہے حضرت ابن عباس فرما دے میرے مصطفات جس وقت حضرت ابراہیم آپ کے ساتھ جا دے دا ویسات ہویا حضرت فرمایا اے عباس جو میرا کتر ابراہیم لے سلام بلوقت دے مقام دے پہنچ جاندے اللہ دے سچے نبی باندے اللہ نے وصال انتقال اللہ نے موتہ مقام دے کے دسریعہ کائنات بالو منو مصطفان الانک پیارے میں مصطفات دے نبوت دے مقام نو باندھ کر دیتا ہے اگر میرے نبی پاک تو بعد کوئی نبی باندھاتے ہو ابراہیم ہونے کو قاسم ہونے عمر بن خطاب ہونے جنہاں میرے نبی نے فرمایا ایسیاں عظیم ایسیاں نبی نہیں بان سکیاں ایک کمینا مرتاد لائین کے جو نبی ہو سکتا